اسلام علیکم پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں what is پروڈکٹ ہنٹنگ تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں آکے کہ بیسیکلی جب ہم لوگ ایمازون کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا ای بے کا یا دراز کا کوئی بھی آپ نے اس پہ کون سی پروڈکٹ بیچنی ہے اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کہ آپ پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں کہ مجھے کیا بیچنا چاہیے پروڈکٹ ہنٹنگ میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے اکاؤنٹ بنائے ایمازون کا یہ دراز کا آپ نے سوچ جب میں گلاس بیچوں گا تو میں نے گلاس بیچنا شروع کر دی ایسے نہیں ہوتا جب ہم ایمازون کی بات کرتے ہیں تو ہیلیم ٹین مرچنٹ ورڈ جنگل سکاؤٹ کیپا یہ ڈیفرنٹ ٹولز ہم یوز کرتے ہیں اور یہاں سے ہم نکالتے ہیں ڈیٹا فیچ کر کے کہ ہمیں کونسی پروڈکٹ بیچنی چاہیے یہ ٹولز ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ٹولز ہمیں ہیلپ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم مینولی بھی جا کے دیکھتے ہیں امازون پہ چیزوں کو پھر ہم فائنلائز کرتے ہیں کیونکہ پروڈکٹ ہنٹنگ کی فیکٹر ہے آپ کے سکسس کا اگر آپ نے غلط پروڈکٹ ہنٹ کر لی وہ پروڈکٹ مارکٹ میں سیچوریشن ہوئی یا بکنے والی نہیں ہے یا نیگریٹیو ریویوز آتے ہیں پروڈکٹ ہی اگر غلط ہوگی تو آپ کے سارے پیسے ڈوب سکتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا فوکس کس چیز پہ ہوگا پروڈکٹ ہنٹنگ پہ کہ آپ کی پروڈکٹ ہنٹنگ اچھی ہونے چاہیے اچھا جب آپ کو ہنٹنگ آ جاتی ہے تو وہ پھر آپ اسی ہنٹنگ کی سکلز کو یوز کرتے ہوئے کسی دوسرے پلیٹ فارم کے لیے بھی ہنٹ کر سکتے ہیں اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں آپ نے ہنٹنگ کی آپ کو کسی نے کہا جی آپ نے لاہور میں ایک شاپ بنانی ہے اور اس پہ آپ نے پروڈکٹ بیچنی ہے آپ نے پوری ریسرچ کی آپ کو پتا چلا کہ لاہور میں شاپ پہ اگر آپ جینز بیچیں گے تو اچھی بھکے گی میں آپ کو اگزیمپل دے رہا ہوں اب اگر آپ نے کراچی میں ایک شاپ بنانی ہے اور آپ کو ہنٹنگ کا پتہ ہے کہ کیسے کرنی ہے کون کونسی مارکٹس دیکھنی ہے مارکٹ میں کیا کیا چیزیں ریسرچ کرنی ہے جب آپ کے پاس یہ سکل آگئی نا تو آپ کراچی کی کسی شاپ کے لیے بھی پروڈکٹ ہنٹ کر لیں گے اسی طرح ہم کرتے ہیں ایمازون پر بھی جب آپ کے پاس ایمازون کے سکلز آ جاتی ہیں آپ دراز ای بے ایڈ سی پہ تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ تھوڑی سی مزید ریسرچ کے ساتھ انہیں سکلز کو یوز کر سکتے ہیں تو پروڈکٹ ہنٹنگ یہ ہے کہ ہم نے ایمازون پر کیا بیچنا ہے لیکن یہ ہم خود سے ڈیسائیڈ نہیں کرتے ملٹیپل ٹولز کے استعمال کرتے ہو ہم اس کو فائنالائز کرتے ہیں اور صرف پروڈکٹ ہنٹنگ کے سرویسز دے کے بھی آپ لوگ اچھے پیسے کم آ سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پورا کام سیکھتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں پورا ہیں لیکن کسی ایک ایریا میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں سورسنگ میں ہو جاتے ہیں پی پی سی میں ہو جاتے ہیں ہنٹنگ میں ہو جاتے ہیں جس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ وہیں سے اچھے پیسے کم آ لیتے ہیں تو پروڈکٹ ہنٹنگ بہت مین فیکٹر ہے آپ لوگوں کو سیکھنے چاہیے آپ کو آنے چاہیے آپ صرف یہ سرویسز دے کے بھی ایک اچھی ارنے کے قابل ہو سکتے ہیں